کوئی ایک چیز لے کر نہیں چلے لیکن آج ہمیں یہ ایک بات درس دیتی ہے کہ ہمارے نوجوان ایک چیز کو لے کر نکلے اور انہوں نے منواہ ڈالیے یہ آپ سب کو بتا مجھے جڑانے کی ضرور نہیں بچھانا جاتا ہوں سب سے ساری چیزیں آدمات چکے ہیں کوئی چیز کا دار نہیں سیاسی طور پر ایک ہی دارہ ہے وہ ہے رائش اماری چون یہاں سے لے کے یونائٹیڈ نیشن کے عوانوں تک اور ہومن ریٹس کی تنظیموں تک اور ہمارا یہ جو ڈائس پورا ہے یہاں بات ہوئی کہ ہلاڑ کو کوئی نہیں جانتا جو ڈائس پورا ہلاڑ سے پیدا ہوا تو ہلاڑ کو کیوں نہیں جانتا منگلہ کو کیوں نہیں جانتا ہلاڑ کو کیوں نہیں جانتا لیکن جب ڈائس پورا کے ساتھ کوئی مہمان ہو تو اسے وہ سبجانا پڑتا ہے کہ یہ ہے وہ ہمارا آزاد کشمیر جو تحریک آزادی ہے کشمیر کا بیس کیپ ہے جس کے لئے ہم بہنوں نے ممالک پوری پوری کوشن کرتے ہیں کیا تحریک ہو سکتا ہے اور پھر کیا کشمیریوں کا اور کشمیری ہونے تھا کیا تحریک ہو سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی ہمت کریں کہ ہم نے کلم سے نہیں تلواز سے کشمیر آزاد کرانا ہے ایک تو موضوع بن جائے گا کلم کا لیکن ایک موضوع بن جائے گا تلوار کا اگر کوئی مجھے اسے یہاں اقتدار نے اس کو تخصہ مشک بنا کے رکھا میرے سمیت موضوع بن جائے گا فائی صاحب میں مزارج کروں کہ جب اپرینین کی حراس میں آلی گیزانی صاحب شہدت اصل کی تو میں وزیر آزم صاحب تو میں نے پوری اپنی گورنمنٹ نرادی ایک ہفتہ کے لیے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرو اور یہ غریت کے اور آزاد کشمیری کی قیادت کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسیبلی کا ادلاس کابینہ کا ادلاس آل پارٹیز کانفرانس ہوئیت کانفرانس ڈی چوک کا درناب غفرہ باد کل مارچ یہ ساری چیزیں ایک ہفتہ کے ادر اندر ہم نے کی یہ بے حصی ہے ہم میں اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ دو باتیں کر کے میں اجاز کروں گا کہ یہ اسامل بلازم کون تھا اور یہ آخر کیا بنا؟ دہشت گرد مجاہد کس نے بنایا؟ اور دہشت گرد کس نے بنایا؟ اور میرے آس پاس کشمیر کی آزادی کے لیے وہ جو میں ہوں پہلوں کہ ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ اسمت دری ہو رہی ہے اور ہمارے نوجوان زبا ہو رہے ہیں ان کے فون سے کشمیر لالازار ہے اور شہید ہو رہے ہیں وہ ان کی جان کی بچت کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے جب سرد کے پاس مجاہدین نے پڑھاؤ لیا مختلف تنظیموں نے وہاں اپنا اپنا حصہ ڈالا تو پھر مجھے یہ بتاؤ انہیں دہشت گرد کا قرار دے گئے واپس کس نے بنایا؟ یہ لمحے فکریہ ہے اور آج ہم ایک ایسے پاکستان کی درست دیکھ رہے ہیں کشمیریوں مجھے جیوی کا ہو، آزاد کا ہو یہ مکرد کیا بنا؟ دہشت گرد مجاہد کس نے بنایا؟ اور دہشت گرد کس نے بنایا؟ اور میرے آس پاس کشمیر کی آزادی کے لیے وہ جو میں ہوں پہلوں کہ ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ اسمت دری ہو رہی ہے اور ہمارے نوجوان زباہ ہو رہے ہیں ان کے فونٹ سے کشمیر لالازار ہے وہ شہید ہو رہے ہیں وہ ان کی جان کی بچت کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے جب سرد کے پاس مجاہدین نے پڑھاؤ لیا مختلف تنظیموں نے وہاں اپنا اپنا حصہ ڈالا تو پھر مجھے یہ بتاؤ انہیں دہشت گرد قرار دے گئے واپس کس نے بنایا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اور آج ہم ایک ایسے پاکستان کی درف دیکھ رہے ہیں کشمیریوں کچھ ہے جیوی کا ہو ازاد کا ہو یہ ممالک ہو وہ ایٹمی پاکستان کی بات کرتا ہے آنکھیں دکھاتا ہے دنیا کو یورپ کو امریکہ کو اور دیگر ممالک کو لیکن ہم دڑھاتے ہیں ہم دڑھاتے ہیں ایٹمی پاکستان ہونے کے لاتے سے لیکن ہم خود ڈڑھتے ہیں ایک دوسرے سے یہ ہے ہماری بس کسیتی تو آخر میں میں مجھے پڑا ایجنڈے میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا یہ سارا اتنا میں نے پڑا یہ ایک نتیجہ پڑا کرتے ہیں کسی چیز کا تو میں یہ کہوں گا کہ آج کی یہ مجلس درستہ صاحب آپ کو اور آنکر تاکر وہ مبارک ہو ہم تضارتیب صاحب تضارتیب صاحب مجھے خود سے امارات اللہ کہہ دیں کہ نمائنٹی ہم پورے کشمیر و ازاد ہموں کشمیر و محفوظہ کشمیر کی کرتے ہیں تو حسن ایبرائی بس کسیتی کوئی ایک چیز لے کر نہیں چلے لیکن آج ہمیں یہ ایک بات جو ہے وہ درست دیتی ہے کہ ہمارے نوجوان ایک چیز کو لے کر دکھنے اور انہوں نے منواہ ڈالی ہے یہ آپ سب کو بتا مجھے تڑھانے کی ضرورت ہے میں پچھانا جاتا ہوں اگر آپ دیکھیں ایک اعلامیاں جاری کریں یہ آج کی اس کنفرنس میں تمام ڈائیس پورا ایمارکا سے اور میں خوش کے سب نہیں سمتا ہوں کہ رام نبی بائی صاحب یہاں موجود ہیں ان کی موجود کی میں کہتا ہوں جنہوں نے قربانی تھی اور میں ان کے ملکے آیا آج سے دس سال پر ایمارکا پر یہ پوری زندگی کے قربانی تھی ہوئی ہے اس وقت کے جوان تھے سرخ تھے آج پیل پڑ گئے ہیں اور عمر کے ایمارکا جاری ہونا چاہیے رائش مارکا تب ہم بچ سکتے ہیں اس لیے یہاں ہی کسی نے کہا تھا کہ ہمارے اسراف نے پشمیر بڑھے پاکستان کی خاطر قربانیوں دی اور آج تک ہم اسی نظریہ اور نعرے پر قائم ہیں اسی سلوگن پر قائم جا رہا ہے تو اس نوجوان کو اگر یہ بتایا جائے ہمارا اس پر اتفاق ہے ہمارا اس پر جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ کشمیر میں رائشماری کرائی جائے ایک ہی نکتے بارہ مگتے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے ساری باتیں اسی میں آ جائیں گے اور آئندہ کا لائے عمل شاید اسی طرح کوئی ہم ایک بڑا اتجاد کریں جس طرح کہہ رہے ہیں کشمیر میں یا پاکستان میں رائشماری جس طرح ہم کہتے ہیں بڑی آئی کے گرے ہیں بڑی آئی مkk اور خھیلوں élی mixture بڑی آئی رفت بڑی آئی ابھی ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے جسم کے اوپر سار ہے تو ہمارے کامت دین کے لئے کام کریں گے تو کامت دین کا بیسک تقاضہ بھی یہی جہاد کی اس دلیلہ ہے تو یہ سبتہ ہو کہ یہ دین ہے روکی نہیں ہے جب تک یہ دنیا خائم ہے یہ نارا ہماری ارسل ہے پلیشیت سیکر میں آپ نے مشمیر کو بھی آزرزازم کی بھی دیکھتے ہیں سیکر میں آپ نے مشمیر کو بھی آزرزازم کی بھی دیکھتے ہیں